سلام علیکم ویورز ڈیویلپر اکیڈمی کی طرف سے میں ہارس احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ ویب پیز ان ایسٹی ایم ایل لاسٹ کلاس میں بھی ہمارا ٹاپک یہ تھا سب سے پہلے لاسٹ کلاس کو ریویجن کر لیتے ہیں لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑا تھا لاسٹ کلاس میں ہم نے ایسٹی ایم ایل کے بیسک ٹیکس پڑے تھے آہ میں آپ کو یہاں پہ ریویجن کروا دیتا ہوں ریویو کروا دیتا ہوں ایک بار ہم نے ایسٹی ایم ایل میں چھے طرح کی ہیڈنگز ہوتی ہیں جن کے چھے ٹیکس ہوتے ہیں from H1 to H6 ٹھیکے ایسٹی ایم ایل میں چھے طرح کی ہیڈنگز ہوتی ہیں H1 to H6 ہم نے ہیڈنگز کے بارے میں پڑا تھا اور ان کی ڈیفنیشن پڑی تھی کہ یہ ٹیک کس طریقے سے یوز کیا جاتے ہیں اور ہم نے پڑا تھا سیکنڈ پیرگراف کا ٹیک پیرگراف کا ٹیک کیوں یوز کیا جاتا ہے پیرگراف کا ٹیک کسی بھی پیرگراف کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر ہم کوئی پیرگراف بناتے ہیں for example جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں لکھا تھا my name is Haris Ahmed I am a web developer software developer and part time blogger تو یہ ایک طرح کا پیرگراف ہوا تو اس طریقے کے پیرگراف کے لیے ہم پیرگراف کا ٹیک یوز کیا جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری لاسٹ کلاس اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک پہ آج کے ٹاپک پہ ہم پڑھیں گے ان ٹیکس پر امپلیمنٹ کرنا ان ٹیکس پر امپلیمنٹ کرنا ان کے جو فونٹس ہیں ان پہ امپلیمنٹ کرنا سکھے گیا سب سے پہلے میں امپلیمنٹ کرنا جا رہا ہوں heading 1 پہ دیکھیں یہاں پہ میں نے heading 1 کو بلکل سپریٹی سپریٹی کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کو easily سمجھ آسکے دیکھیں جب ہی بھی کسی چیز پہ implement کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ھٹی ایمل میں tags کھلتے ہیں اگر میں اس فونٹ پہ implement کرنا چاہتا ہوں مائی فرس ریڈنگ پہ تو یہاں پہ بھی tag کھلیں گے مائی فرس ریڈنگ کے فونٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں اس پہ کچھ implement کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ایک tag کھلتا ہے جس کا نام ہے فونٹ کا tag یہ میں نے فونٹ کا tag کھولا اور جتنے فونٹ پہ ہمیں implement کرنا ہے وہاں تک آکے close کرتی دیکھیں یہ تو ہم نے فونٹ کا tag بنا دیا کیونکہ ہمیں اس فونٹ پہ implement کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس فونٹ پہ implement کرنا ہے یہ میں نے یہاں پہ فونٹ کا tag یہاں پہ open کیا یہاں پہ آگے close کر دیا اچھا اب اس کا preview دے لیتے ہیں اچھا اس کا ہم نے preview لیا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ کسی بھی طریقے کی چینجنگ نہیں ہوئی کیوں چینجنگ نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ ہم نے کچھ implement کیا ہی نہیں ہے صرف font کے tag ڈالے ہیں ہمیں تو اگر ہمیں اس font پہ کچھ implement کرنا ہے تو ہمیں font کے tag کے اندر جا کے کچھ طرح کی properties کھولنی ہوتی ہمارے پاس font کا tag ہوتا ہے اور implement کرنے کے لئے کس properties ہوتی ہیں جو کہ اس طریقے سے آتی ہیں ہم نے space دبایا ہم نے space کو پریس کیا تو ہمارے پاس یہ properties آگئے for example سب سے پہلے میں آپ کو color دینا سے بہت آگئے font کا tag کھولا اور color پہ جا کے click کیا تو یہ ہمارے پاس color option آگئے for example میں اپنے font کو یہ color دینا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے font پہ color کا implement ہو گیا اب یہاں پہ آکھ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے یہ font پہ implement کیا گیا ہے color ٹھیک ہے اس طریقے سے font میں کلر کے لائوہ اور بھی پوپرٹیز ہوتی ہیں for example face font face کیا ہوتا ہے font face سے مراد different writings یہاں پہ میں آگے select aerial اور اب اس کا preview لے لیتے ہیں یہاں پہ font face change ہو گیا اس کا for example میں aerial کو ہٹھا کے کچھ اور لکھ دیتا ہوں courier اب اس کا preview لے لیتے ہیں اسی طریقے سے جتنی بھی ہم changing کر سکتے ہیں وہ ان کی properties کے help سے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے font کا ٹیک کھولا اس میں ایک color کی property کھولی color کی property کھولنے کے بعد میں اس کا color چینج دیا پھر space دے کر میں نے face کی property کھولی face کی property کھولنے کے بعد میں نے font کا face چینج کیا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بھی کچھ properties ہیں یہ ہمارے properties آتی ہیں size کی size کی ہم نے size کی property apply کی ہمارے پاس options آگئے plus one plus two plus three plus four plus five plus six minus one two three four five six and one two three four five six seven ٹھیک ہے اب میں preview لینا چاہer رہا ہوں کہ plus one پہ کون سے size آئے گا تو میں نے یہاں پہ plus one size implement کیا اور یہاں پہ آکے preview لے گیا فون کا size plus one کے مطابق آگیا for example اب میں یہاں پہ چار آن ہوں کہ plus three دے دوں لے گیا three آپ دیکھ سکتے ہیں کیا implement پہ اسی طریقے سے یہ تھی ہماری فون کی properties بٹ یہ فون کی پہ ہم نے کہا use کی h1 کے tag کے اندر h1 کے tag کے اندر تو یہ clearly یہ شو کرتا ہے ہم نے اس font پہ implement کیا اس heading پہ نہیں for example اگر ہمیں کسی heading پہ implement کرنی ہے تو کس طریقے سے implement ہوگی اگر ہمیں کسی heading پہ implement کرنی ہے تو ہم font کا tag heading کے باہر کھولیں گے تو heading کے باہر کھولنے سے یہ font پوری heading کو cover کر لیتا لیا h2 opening tag اور closing tag بیچ میں آگیا اور ہم نے font h2 سے باہر کھول لیا تو یہ جتنی بھی implement ہوگی وہ heading پہ ہوگی یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ ہم نے font implement کی تھی اور اب ہم یہاں پہ کریں گے heading پہ implement for example font color color میں نے لیا maroon اور اب جا کے ہم یہاں پہ preview لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں maroon color یہاں پہ ہمارے پاس implemented ہوا آ رہا ہے اچھا اب next property ہوتے ہیں face کی یہ میں نے face دے دیا font style دے دیا میں نے اس کا اور یہ ہمار پاس font style implement ہو کے آ گیا اس طریقے سے اگر ہم size دیتے size میں نے دیا یہاں پہ plus 3 آ چھ آپ دیکھیں آپ میں نے heading 1 میں بھی plus 3 کا size دیا تھا لیکن وہ heading پہ implement نہیں ہوا تھا وہ heading کے fonts پہ implement ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں کے plus 3 size اور یہاں کے plus 3 size میں ڈیفرنس بلکل ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم heading کو size دیا وہاں پہ ہم نے font کو size دیا چونکہ ہم heading کو size دیں گے تو heading تو ویسے ہی بڑی ہوتی ہے تو اس لیے اس کا size بھی بڑھا ہو جائے ڈیفرنس اور یہاں پہ اگر میں آکے پریو لے لیتا ہوں تو تو my name is حریس احمد bold ہو چکا ہے یہ ہو گئے ہماری implement bold کی اب میں چاہتا ہوں کہ i am a web developer کو میں italic کر دوں تو italic کے لیے بھی ایک tag use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے i کا tag یہاں پہ میں نے i copy کیا یہاں پہ یہاں کے close کیا دیکھیں مقصد کیا ہے میں نے strong کا tag کھولا یہاں پہ starting میں اور بند کر دیا حریس احمد پہ تو جہاں سے لے کے جہاں تک closing tag ہوگا starting سے لے کے closing tag کہاں تک ہے حریس احمد تک ہے closing tag میں نے حریس احمد پہ جا کے stop کیا close کیا تو وہ my name is حریس احمد کو ہی bold کرے گا اور اب next step پہ میں نے کیا کیا by the help of tags کرنا سیکھا اور underline کرنا سیکھا چلیں further سیکھتے ہیں ہم یہاں پہ آکے میں نے ایک اور پیرگراف کا tag بنایا یہاں پہ پیرگراف کا میں نے tag بنایا اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہوں پہ پہ یہاں پہ میں نے ایک پیرگراف بنایا ہے ہیلو viet یہ ہمارا سمپل پیراگراؤف اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ویب پیج پہ کسی بھی طریقے کی ویب سائٹ پہ ایک ہیڈ لائن چل لی ہوتی ہے بریکنگ نیوز کے حوالے سے یا تو آپ نیوز چینل میں دیکھتے ہیں ہیڈ لائن چل لی ہوتی ہے جس طریقے سے تو اسے ایک ایسے ہمارے پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے مرکی کا ٹیگ مرکی کا ٹیگ مرکی کا ٹیگ یہاں پہ میں نے آکے اوپنگ کیا اور جہاں تک مجھے ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہاں پہ آکے مجھے کلوز کرنا ہوگا یہاں پہ میں نے مرکی کا ٹیگ یوز کیا پریوی میں آپ پہ آپ خود آکے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اکثر آپ کچھ طرح کی ویب سائٹس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہیڈ لائن چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس ٹیگ کے ہیلپ سے چلائی جاتی ہے جو ٹیگ ہے مرکی کا یہاں پہ میں نے مرکی کا ٹیگ آپ کو ڈیفائن کیا اچھا اب مرکی کے ٹیگ میں بھی کچھ طرح کی پرپرٹیز کھلتی ہیں جیسے فونڈ کے ٹیگ میں بھی ہوتی تھی یہاں پہ میں مرکی کی ٹیگ میں پرپرٹی کو لی ہوں بیکگراؤنڈ کلر آگیا بی جی کلر بیکگراؤنڈ کلر بیکگراؤنڈ کلر میں لے لیتا ہوں جس سپووز بلو میں نے بیکگراؤنڈ کلر لے لیا بلو اور میں یہاں پہ آکے پریویو لے لیتا ہوں تو یہ فونڈ پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کلر یہ مرکی کے ٹیگ کے بیکگراؤنڈ پہ ہوا مطلب جو ہیڈلائن چل لیے اس کے پورے بیکگراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پروپرٹی کی طرف جو ہماری نیکسٹ پروپرٹی ہے وہ ہے دائریکشن کی ڈائریکشن ڈائریکشن کیا ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مرکی کی ڈائریکشن لیف کی طرف جاگی ٹھیک ہے اب ہم اس کی ڈائریکشن چینج بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کتنی ڈائریکشن دی ہوئی ہیں چار ڈاؤن، لیفٹ، رائٹ، آب ابھی تو لیفٹ جا رہے ہیں میں رائٹ پہ ایمپلیمنٹ کرتا ہوں اور رائٹ کا پریویو لگا کے دیکھتا ہوں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ رائٹ کی طرف جا رہا ہے پہلے لیفٹ کی طرف جا رہا تھا اب رائٹ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں اب آپ کے پاس چار اوپشن ہوتے ہیں میں نے یہاں پہ اب یوز کیا یہ چلا گیا ہمارے پاس اس کی ڈائریکشن اپورٹ کی طرف موف ہوگی اسی طریقے سے ڈاؤن ووڈ کی طرف موف ہوگی یہاں پہ میں نے لکھا ڈاؤن اور یہاں پہ پریویو لے گیا تو یہ ڈاؤن کے طرف موف ہو رہا ہے اچھا مرکی کے ٹائگ میں ایک اور پرپرٹی کھلتی ہے وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسکرول اماؤنٹ کی اسکرول اماؤنٹ کی اسکرول اماؤنٹ کی پرپرٹی اسکرول اماؤنٹ کا مطلب ہے یہ کتنی سپیڈ میں موف کر رہا ہے کتنی سپیڈ میں یہ ہیڈلائن چل لیا ہے اگر میں یہاں آکے اسکرول اماؤنٹ فائف کر دیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اسکرولنگ میں فرق آئے گا یہاں پہ میں نے فائف کر دیا لٹس سپوز میں ٹین کر دیتا ہوں فائف سے تو اتنا کلیر بازے نہیں ہو رہا اب ٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اسکی سکرول اماؤنٹ سکرول اماؤنٹ کا مطلب ہے کہ کتنا تیزی سے یہ سکرول کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اسکی ڈائریکشن ہوئی بائی ڈیفارٹ لیف کر دی بائی ڈیفارٹ اسکی ڈائریکشن لیفٹ ہوتی ہے کیونکہ عموماً انگلیش میں اسی طریقے سے چلتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا مرکی ٹھول تو آج کی ہماری جو کلاس تھی وہ تھی فونٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کی آج ہم نے پڑا فونٹ کا ٹیک اس کی پروپرٹیز ہیڈنگ پہ کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے وہ پڑا اور ہم نے کچھ طرح اور ٹیکس پڑھے جیسے کہ سٹرونگ بولڈ کے لیے پڑھا جاتا ہے آئی اٹیلک کے لیے پڑھا جاتا ہے اور ہم نے ایک اور ٹیک پڑھا جو کہ مرکی ٹیک ہے مرکی ٹیک جو ایک طرح کی ہیڈ لائن چلاتا ہے تو مرکی میں بھی ہم نے پروپرٹیز پڑھیں بیکگراؤنڈ کلر کی ڈائریکشن کی تو آج کی ہماری کلاس تھی امپلیمنٹیشن آن ڈی ٹیگز تو اب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس کلاس میں آگے ہم اور امپلیمنٹ کرنا سکھیں گے